یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے ایک لڑکی کے باقردار اس کو ثابت کرنے کا اور بلکل بھی نہیں ہے کہ اس کی فرس نائٹ بلیڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ٹیبو بنا لیا گیا ہے ایک سوشل ٹیبو بنا لیا گیا ہے کہ ہم نے یہ جانچ کا غیر میاری پیمانہ بنا لیا ہے کہ اگر لڑکی کو فرس نائٹ بلیڈنگ ہوگی تو ہی وہ باقردار ہوگی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسرٹن گائنکالجسٹ این فرٹیلٹی سپیشلیسٹ آج ایک ایمپورٹنٹ ایشو پہ جو سوشل ایشو ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فرس نائٹ اگر بلیڈنگ نہ ہو تو لڑکی جو ہے وہ باقردار نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے میں آج اس ٹاپک ڈسکس کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیا واقعی بلیڈنگ ہونا گارنٹی ہے اس بات کی کہ لڑکی باقردار ہے یا نہیں میں ایک گائنکالجسٹ ہوں میں یہ جانتی ہوں کہ ہائمن ایک الاسٹک میمبرین ہے ایک تھن سی ایک پردہ ہے لیکن یہ پورا کور نہیں کرتا بجائنہ کو اگر یہ پورا بجائنہ کو کور کرے سیل بند کر دے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سیل بند کوئی آگے پردہ ہے جس کو جب تک پھاڑیں گے نہیں بلیڈنگ نہیں ہوگی تب تک شادی کی رات سواگ رات نہیں منائی جا سکتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خاتون کو لڑکی کو جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو پیریڈز کی مہواری آ رہی ہوتی ہے وہ اسی ہائمن کے تھوہ آ رہی ہوتی ہے اس لیے ہائمن اس کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں زیادہ تر لمبوتری شیپ میں ہوتی ہے لیکن جالی دار بھی ہو سکتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو سکتے ہیں یا اس میں دو یا تین سراخ بھی ہو سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ شیپس کی ہائمن ہوتی ہے یہ سیل بند پردہ نہیں ہوتا جو ہمارے عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بلکل سیل پردہ ہے ہائمن کا یا پردہ بکارت جسے ہم کہتے ہیں یہ بلکل بند ہے اگر یہ بلکل بند ہو تو لڑکی کے جو پیریڈز ہیں وہ بچے دانی میں کٹھے ہونے چھوڑ جاتے ہیں بلیڈنگ کٹھی ہو جاتی ہے اور پیچھے کی طرف جاتے ہیں جسے چوکلیٹ سسٹ بن جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں امپرفوریٹ ہائمن جیسے کہ میں آپ کو ایکزامپل دوں یہ میرے پاس دو ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے پردہ سیل ہے اگر یہ اس طرح سے سیل پردہ ہو ہائمن کا تو جو مہواری کی بلیڈنگ ہے وہ اندر رک جاتی ہے اور اندر ایک پوری سویلنگ ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں امپرفوریٹ ہائمن بہت لیس چانسز ہوتے ہیں لیکن ہم نے ایسے کیسے دیکھے ہیں بچیاں ہمارے پاس آتے ہیں جن کو مہواری نہیں آ رہی ہوتی اور بہت شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہمیں اس سیل پردے کو بقاعدہ انسٹرومنٹ کے ذریعے اس میں سراخ کرنا پڑتا ہے یہ ایک ابنورمیلٹی ہے کہ امپرفوریٹ ہائمن ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائمن جس میں سے پیریٹز آ رہے ہوتے ہیں اس میں ضرور ایک یا دو سراخ ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ایک سراخ ہے یہ دیکھیں یہ سیل بند نہیں ہے اس میں ایک سراخ ہے تو اس طرح سے ایک سراخ ہوتا ہے روٹین میں لیکن کچھ ایسے بھی خواتین ہیں جن کی جو ہائمن ہے وہ نیشلی اتنی باریک اور کنارے پہ ہوتی ہے کہ وہ سراخ اتنا بڑا ہوتے ہیں کہ کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اس جالی دار یا جو پردہ ہے اس کے اندر بلڈ ویسل ہوتی ہیں کچھ خواتین میں بلڈ ویسل تھوڑی ہوتی ہیں کچھ میں زیادہ ہوتی ہیں کچھ کو صرف داغ لگتا ہے کچھ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اسی طرح کچھ میں یہ بہت سخت پردہ ہوتا ہے اور کچھ میں بلکل سوفٹ ہوتا ہے اب جن خواتین میں یہ پردہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے ہائمن بلکل سوفٹ ہوتا ہے ان کو بلیڈنگ نہیں ہوتی اور جن میں یہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس میں بلڈ ویسل بھی زیادہ ہوتی ہیں ان کو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے ایک لڑکی کے باقردار اس کو ثابت کرنے کا اور بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی فرس نائٹ بلیڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ٹیبو بنا لیا گیا ہے ایک سوشل ٹیبو بنا لیا گیا ہے کہ ہم نے یہ جانچ کا غیر میاری پیمانہ بنا لیا ہے کہ اگر لڑکی کو فرس نائٹ بلیڈنگ ہوگی تو ہی وہ باقردار ہوگی حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آو ویو سے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس لئے اگزامپل سے آپ کو یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں بہت سارے گھر اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں مر جو ہیں وہ بیویوں کو شک کی نتگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پلیز اس بات کو سمجھئے کہ ہائیمن ایک ایسا پردہ ہے جس میں نیچرلی سراخ موجود ہوتا ہے جس سے پیڑڈ آتے ہیں اور بہت ساری ایسی کنڈیشن ہیں جن میں یہ شادی سے پہلے یہ پردہ چاک ہو سکتا ہے یعنی کہ اس میں بلیڈنگ پہلے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کچھ لڑکیاں بہت زیادہ جم کرتی ہیں یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں یا وہ سپورٹس میں ہوتی ہیں تو کمارے پن میں بھی یہ تھوڑا بہت یہ اس میں بریچ آ سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں جو کہ جن کو زیادہ اویرنس نہیں ہوتی اور وہ کسی ایسے دائی کے یا کسی ایسی انٹرینڈ بندے کے ہاتھ چاڑ جاتی ہیں اگر ان کو پیڑڈ کا مسئلہ ہو اور وہ اندر ڈاکٹر یا دائی یا کوئی بھی اندر فنگر انزرٹ کر دیں تب بھی یہ پردہ چاک ہو سکتا ہے تیسے نمبر پہ وہ لڑکیاں جو میسٹر بیشن کرتی ہیں اپنی فنگر جوز کرتی ہیں ان کا بھی چاک ہو سکتا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پردہ جو ہے وہ اس وقت سوہاگ رات میں اگر اس میں بلیڈنگ نہ ہوئی تو ضرور یہ لڑکی خراب ہے تو ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں اور کچھ میں یہ نیچرلی اپسنٹ ہوتی ہے ہائمن ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو بلیڈنگ نہیں ہوئی تو کیا مسئلہ ہے تو اس نظریے کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ بلیڈنگ ہوگی تب ہی یہ ہائمن رپچر ہوگا ایسا نہیں ہے ہائمن جو ہے وہ ایک پردہ ہے جس میں سوراک نیچرلی مرپریزنٹ ہوتا ہے بلیڈنگ ہو یا نہ ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر سوہاگ رات پہ جو میل ہے ہزمنڈ ہے اس نے وہ کوئی بہت زیادہ ڈرگز جوز کیمیا یا بہت زیادہ وہ فورس کرتا ہے یا بہت زیادہ اس میں ایکسٹرا بلیڈنگ ہو جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ کوائٹل ٹیر آ جاتا ہے جس کی ویسے لڑکی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنے ذہن ذہن کلیر کر لیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہائمن یا پردہ بکارت ایک مکمل سیل پردہ نہیں ہے اس میں سوراک ہوتا ہے اور یہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ تھک ہے یہ کتنا فرم ہے اور اس میں بلڈ ویسل کتنی ہے اس حساب سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس لئے اس چیز کو کرائٹیریا نہ بنائیں اور اپنے زندگی کو پرسکون بنائیں اپنی زواجی زندگی میں یہ تلخیاں یہ شکوک و شبہات نکال دیں مجھے امید ہے اس ٹاپک سے آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یہ انفارمیشن سب لوگوں میں شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ